بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرگرامی آئیے جانتے ہیں کہ اسلام سوموار کی دن کو کیا حصیت حاصل ہے اور اس دن کون کون سے واقعات ہوئے تو اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے تو ناظرگرام پیر کا دن بڑا مبارک دن ہے اس میں سفر اختیار کرنا اور تجارت وغیرہ کا کاروبار کرنا بائی سے برکت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پیر کے دن کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن سفر اور تجارت کا دن ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز گیا یا رسول اللہ وہ کیسے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شیز علیہ السلام نے اس روز یعنی پیر کے دن تجارت کے لیے سفر اختیار فرمایا تھا اور تجارت میں انہیں بڑا نفع ہوا علمائی کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز وآلہ نے پیر کے دن کو سات فضیلتوں کی وجہ سے مخصوص فرما دیا حضرت عدریس علیہ السلام نے پیر کے روز آسمان کی طرف سعود فرمایا اور جنت میں داخل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیر کے روز کوہِ طور پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدہ نیت کی دلیل پیر کے روز نازل فرمائی پیر کے دن میں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باستادت ہوئی اور اسی دن حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ نازل ہوئے اور امت کے عمال اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اسی دن پیر کے دن حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار فانی سے دار بقا کی طرف رہلت فرمائی یہ چند واقعات ہیں جو کہ پیر کے دن پیش آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن مکہ مکرمہ سے ہجر فرمائی اور پیر کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اسی دن مکہ معظمہ فتح ہوا اور اسی روز صورت مائدہ نازل ہوئی پیر کا وہ مبارک روز ہے جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور گناہ گاروں کی مغفرت کا دی جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پیر اور جمعیرات کا روز آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالی عز و جل ہر بندے کو جس نے شرک کا اتقاب نہیں کیا ہوتا بخش دیتا ہے مگر جس آدمی کے دل میں اپنے بھائی کے ساتھ کینا اور بغز ہوتا ہے اللہ تعالی عز و جل اس کو مخل دیتا ہے تاکہ وہ آپس میں سلو صفائی کر لیں